اس بات کو niños جس کے ویسے اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ ہے رہا غلط فہمی یہ آپ سے اختلاف کہ لیکن غلط فہمی میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ کو کچھ سننے آ رہا ہوں میں کچھ کر رہا ہوں آپ کو کچھ دکھ رہا ہے میں بول رہا ہوں یہ غلط ہے آپ کو سنننا تھا یہ صحیح ہو دیکھو انہوں نے صحیح بول رہا کتاب پہلے سے میرے بارے غلط فہمی رکھتے یہ وہ جماعت کا ہے یہ وہ بول رہا ہوں یہ بھولا میں نے جب سنانی تھا براہ بار دماغ میںahlہ ہے کیا ایسا ہی بھولا ہے یہ غلط لوگ غلط فہمین آج دیکھیں ہر جماعت دوسری جماعت سے لڑے کیوں غلط فہمین کسی کسی جانا کچھ میں نہیں مانتے کوئی بڑا فلان جماعت تو بلے صحابہ کوئی نہیں مانتے ارے اللہ کی بندگی صحابہ تو وہ جماعت جن کا ایمان کسوٹی ہی ہمارے لئے اللہ رب اللہ نے قرآن فرما فائن آمنوں بیمسلی میں آمن تم بھی پکڑ دیتا لو اگر یہ ویسا ایمان لائے صحابہ جیسے تم لائے تو یہ ہدایت پر ہے تو ان کا ایمان ہمارے لئے کسوٹی ہے کوئی کیسا صحابہ کو چھوڑتے ہیں ایمان والا سے نہیں بولے ایمان والے تو ہے صحابہ کو تو مانتے ہیں چار خلفہ راشدی کو نہیں مانتے ہیں ارے بے خوف انسان مسلمانوں کوئی گروہ مجھے نہیں پتا ہے مسلمانوں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کو نہیں مانتا ہوں سمجھ رہے ہیں کوئی گروہ نہیں اسے کیوں ملت فہم ہے آپ وہ کسی نے بول دی آپ نے مان لی ارے یہ وہ لوگ جو فرخہ ہے گمراہ ہے اسلام سے خارج ہیں تو وہ کیسا پتا کریں کیونکہ میں تو اسلام پہ ہو رہا ہے اس سے تم خارج ہیں میرے تھی اللہ کام کر رہے نا میں نے یہ تو کہا ہر آدمی بولتا ہے ارتحار لیکن میں جاؤں وہی ارتحاط کا مرکز انہیں آپ کو اوپر اٹھ کے نکلنا پڑے ہیں کیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ صحابہ کی طریقے سے بات کر رہا ہے اگر ہے تو وہ بھی صحیح ہے اور میں جو کر رہا ہوں کیا میں وہ کر رہا ہوں وہ بھی جان چلوں اگر میرا صحیح تھا تو ٹھیک ہے اس کا صحیح تھا تو وہ ٹھیک ہے ماننے میں کوئی بس نہیں ہے میں اکھپر ہوں میرے گھر والے میرا خاندان میری جمعہ تو غلط فہمی تو غلط فہمی کے لئے میں بتاؤں گا ایک تو بدگمانی مت پیجی فلیریفکیشن کر لیجی جیسی کوئی بدگمانی کیا کہیں گے وضاحت کر لیجی ٹھیک ہے اور کوشش کرنا چاہیے اچھا گمان دکھیں زیادہ سے زیادہ اچھا گمان کسی کے بارے تو زیادہ فائدہ منتر اللہ رب العزت میں یہ بات سیرے حضرات صورہ نمبر ان پچاس آیت میں بارے میں فرمکا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کسرت بدگمان سے بچو یا بدگمانیوں سے بچو اس لئے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں برے آدمی کے بارے بدگمان رکھنا انشاءاللہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں علمہ لکھتا ہے اچھے آدمی کے بارے میں بدگمان ہے دیندار آدمی دوسرے دیندار کے بارے بدگمان ہے یا مسئلہ یہ ہے ایک شرابی کے بارے میں کوئی بدگمان ہے اگر وہ ڈلتے ہو چلے تو اس نے شراب کیا ہوں گا بارے میں بدگمانیں درست کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جب ڈل رہا نہیں تھا چکر آگئے تھے لیکن چوتیا شراب پیتا ہے اس لئے ہم کو لگا ابھی بھی شراب پیا ہوا ہے سمجھ رہاں لیکن دیندار ہے دیندار کے بارے بدگمان ہیں سمجھ رہاں ایسی عجیب و غریب بدگمانیاں اللہ رحم کرے جس کی کوئی انتہان ہے جس کی کوئی انتہان ہے چھوڑی سی مثال دیکھا ایک صاحب ایک مرتبہ آیا اور مجھ سے آگئے گلے ملے گلے ملے کی کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کی غیبت کیا آپ کی طغلی کیا آپ کی آرین بدگمائیں رکھا تو میں نے کہا ٹھیک میں نے معاف کیا میں نے گلے ملے کیا تو بتاؤ کیا بدگمان نہیں تھی اب تو بولے کیا ہوا بولے آپ کا پروگرام ریلے آئیے سال پرس ٹائم ہم نے اس کو لائیو ریلے کیا تھا نسی ام پر آپ کا پروگرام ریلے آئے بلے یہ سال تو مجھے کسی نے بتایا تھا اور یہ بات میں نے بہت سارے لوگوں کو بولا بھی آپ کے بارے میں ہے جب کی غلط فہمیتی ہے تو میں نے کسی نے بتایا تھا آپ کی پروگرام بولے عورتوں کا بھی انتظام ہے تو میں نے کہا عورتوں کا انتظام تو ہوتا ہے تو میں نے کہا سمجھتا تھا عورت مرد سب ایک ساتھ بڑھ پہ ایک جگہ اب جب رمضان میں ریلے آیا تو میں نے کہا چلو دیکھتا ہے ان کی گمراہیاں تک مہنچیں جب دیکھا تو عورت تو ایک بھی نہیں دیکھ رہی مجھے تو میں نے ایک اللہ کی بندے ہیں اگر شادی میں یہ لکھا ہے کہ عورتوں نے بھی کھانے کا انتظام ہو تو ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں وہ تو سب صحیح ہیں لیکن اب آپ کا تھا تو بس بدگو مانی کہ ایسے ہی بڑھتے ہوئے کہیں آتا شادی میں عورتوں کو بلاتے ہیں تو کیا عورت مرد ساتھ کھاتے کوئی سب کو معلوم ہے عورتوں کا ہلا مردوں کا علاق تو دینی استعمال میں کیسا ساتھ ہوں گا میں نے بہت لوگوں کو بولا کہ وہ تو ایسے ہیں عیاش لوگ رہتے ہیں عورت مرد ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں استعمال میں یہ ہوتے وہ ہوتے تب دیکھا بولے پہلی بار لائپ آیا تو ایک بھی عورت نہیں دکھری عورت تو بچی بھی نہیں دکھری بولے چھوٹی ساتھ دیکھیں کسی بدگو مانی ہوتی ہیں صرف چونکہ ان کو لگا ہم الگ ہیں لہذا غلطی ہوں گے گمراہ ہوں گے اگر عورتوں کا انتہاں مطلب ساتھ بیٹھتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے ہیں بات یہ حال ہے مسجد میں عورتوں کا الگ نظم ہیں جمعہ کی نماز کے لئے عورتوں کا بھی نظم ہیں تو ایک صاحب ایک بار بولنے لگے دیکھو بولے کتنے گندے لوگ میں دور سا سن رہو ابھی بات ہوں ان تو نہیں پتا گیا دیکھو بولے کتنے گمراہ لوگ ہیں عورتوں کا بھی نظم بولا ایک ہی تحارت خانے میں عورت بھی جاتا ہے مب بھی جاتا بولے ان کے پاس ایک ہی حضور خانے بیٹھتے والے حضور کرتے والے اور ایک ساتھ نماز پرتے والے عورتوں کا نظم ہے تو کیا ایک تحارت کریں ایسا کہیں ہوا ہے لیکن چونکہ آپ میری جماعت سے ہٹ کر رہے میں جو عمل کرتا ہوں اسے ہٹ کر کر رہے لہٰذا آپ گھوم رہا ہوں گئی اور میں حق پر ہوئی میں اتحاد قائم کر رہا ہوں آپ اختلاف کرنے والے ہیں کہ ثابت کر لیا ہمیں سوچ لیا تو غلط فہم ہی یاد رکھیں دور کیجئے چونکہ بعض غلط ہیں طلاق ہونے کی وجوہات امت میں آج بہت ساری بار صرف غلط میری بیو میرا سنتے میں میں کب نہیں سنی ہوں کب نہیں سنی ہوں میں نے اس کو کتی بار پائیں گا بیمار تھی اسے نہیں لائی نافرمانی تو اسے نہیں لائی شہر کیا سمجھو تو سنی میں آیا میری بیو بغر پردے کے باہر کھڑی تھی طلاق دے دیا میں کیوں نہیں ہی گھر سے باہر ہے میں آ رہا ہوں بار بار کھڑکیم کھڑ رہی نوجوان بیٹھ رہا ہو سکتا تیرا بچہ اس کے آگے کھڑ رہا ہوں گا وہ بچے کو دیکھ رہی تجھے نوجوان بکھ رہا کیونکہ تیری سانچ غلط ہے طلاق دے دیا طلاق ہوں کی وجہ بزنس پارٹنشک ٹوپنے کی وجہ بھائی بھائی میں جھگڑا کیوں بدگمان ہو گیا پارٹنش دے دیا میں بھائی زیادہ دیا میں خلصہ ہوں گا میں کم لے رہا کیونکہ آپ کی بزنس کی ٹیکسس تھے آپ کو لگا ہوں گا ہوں گا بدگمان نہیں بھائی پیسے لے گا چھنے پیسے یہ اچھا ہے اتہات ختم کرے اتنا اچھا ہے مل جل کر آپ کام کریں چوتھی وجہ موسیقی